اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے ایک جو ڈیٹا سیٹ ہے ہمارے پاس اس کو سوٹنگ کس طریقے سے اس کی کر سکتے ہیں اس کے لیے میرے پاس ایک ڈیٹا سیٹ ہے امپلائز کا اس کو اگر میں سارے ڈیٹا سیٹ کو سلیکٹ کر لیتا ہوں کسی سیل پر کلک کرنے کے بعد کنٹرول اے پریس کر کے تو میرے پاس یہ ڈیٹا سارے کا سارا سلیکٹ ہو جائے گا اس ڈیٹا سیٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہوم ٹول بار مینیو میں ایڈٹنگ کے ٹول بار گروپ میں یہاں پہ آپ کے پاس آپشن ہے سارٹ اینڈ فیلٹر کا سارٹ اینڈ فیلٹر پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس سارٹنگ فرام اے ٹو زی ہے آپ جو الفیٹس ہیں ان کو اے ٹو زی سلیکٹ کر کے اس کی سارٹنگ اس طریقے سے کر سکتے ہیں اگر میں اس پہ کلک کروں تو جو آپ کا ڈیٹا سیٹ ہے وہ اے ٹو زی جو ہے سیٹ ہو جائے گا اب چونکہ میں نے اس کولم سی میں سیل کو سلیکٹ کیا تھا تو اس کولم سی میں موجود جو ڈیٹا سیٹ ہے ان کی اے ٹو زی جو آرینجمنٹ ہوگئی ہے اور اس کولم میں مجود جو ڈیٹا سیٹ ہے اس میں جو الفیٹس ہیں وہ اے ٹو زی سیٹ ہوگئی ہیں اب اگر میں اسی کے اکوارڈنگ اگر سارٹنگ کروں زی ٹو اے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی رسپیکٹیınt کی سیٹنگ ہے وہ اے رینجمنٹ ہے وہ فرام الفیٹ زی ٹو اے ہوگئی ہے اب اگر میں اس کو undo کروں دونوں سیٹنگز کو undo کرنے کے بعد اب میں صورت پر کلک کر کے custom صورت پر جاؤں تو میرے پاس یہ پاپ اپ پیج شو ہوتا ہے اس پاپ اپ پیج پر ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے required custom جو sorting کا method ہے اس کے ذریعے سے ہم کر سکتے ہیں مطلب یہاں پہ ایک column add کی ہے میں اس میں کہہ دیتا ہوں کہ یہاں پہ employee id ہونی چاہیے اور وہ کس طریقے سینے چاہیے smallest to largest یا largest to smallest آپ اس پہ custom list بھی ready کر سکتے ہیں میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں smallest to largest ہونی چاہیے اور اگر میں اس پہ اوکے کرتا ہوں تو میرے پاس یہاں پہ employee id جو ہے وہ from smallest to largest جو ہے وہ arrange ہو گئی ہے اب میں اگر اس کو پہلی والی setting undo کرنے کے بعد اب اگر میں کہتا ہوں کہ میں یہاں پہ اس data set کو select کرنے کے بعد میں sort and filter پہ click کرتا ہوں اور custom sort پہ click کرنے کے بعد ایک level add کرتا ہوں کہ میرا جو setting ہے یہ data set کی کہ میرے پاس یہ جو data set ہے وہ sort ہو according to imply date of joining اور date of joining ہونی چاہیے oldest to newest تو اس پہ click کرنے کے بعد اگر اوکے پہ click کرتا ہوں اگر آپ دیکھیں تو یہ میرے پاس یہ جو data set ہے اس میں 2015 جو ہے وہ سب سے جو oldest year ہے joining کا وہ date ہے اس کے بعد 16, 17, 18, 19, 20 تو یہ oldest to newest جو ہے اس کی arrangement ہو گئی ہے اب یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میرے پاس یہ ایک data set ہے جس میں date of birth میں different colors کے according اس کو set کیا ہوا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں sort کر دوں colors کے according اب میں چاہتا ہوں اس کو colors کے according sort کروں تو یہاں پہ sort and filter پہ click کرتا ہوں custom sort پہ click کرنے کے بعد یہ add level کرتے ہیں پہلے کیا ہے جی date of birth ہے یہ sell value sell color آ جائیں first page کون سا color آنا چاہیے orange on top آئے ok next level کرتے ہیں employee date of birth sell value میں sell color آ جائے color میں second color یہ ہونا چاہیے اور یہ بھی top میں ہونا چاہیے add کرتے ہیں جی third level date of birth sell value میں sell color ہے color کون سا آنا چاہیے green آ جائے top پہ نہیں یہ bottom پہ ہم رکھ دیتے ہیں add level employee date of birth sell color آنا چاہیے اس کے بعد color جو ہے وہ yellow آ جائے اور on bottom آ جائے اس پہ click کرنے کے بعد اس کو ہم کریں گے ok ok کرنے کے ساتھ ہمیں یہ پتہ لگ رہے گا کہ جس جس setting کے according ہم نے اس کو جو sorting کی setting کی تھی اس کے according ہی ہمارا جو data ہے وہ set ہو گیا ہے یہ different method جن کے ذریعے سے ہم data set کو sort کر سکتے ہیں